احد میں شہید ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو جنگ کفار کی ہوئی تھی جنگ بذر اس میں ستر تقریباً جو ہیں کفار مارے گئے تھے پھر دوبارہ سے جنگ احد کا واقعہ پیش آیا اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے رہنا چاہے جنگ میں ہمیں فتح حاصل بھی ہو جائے تو اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام نے ہی لائے تھے اور مسلمان جو ہیں فتحیاب ہو گئے لیکن جو کچھ مسلمان جو پہاڑی پر تھے جب مال غنیمت حاصل کرنے لگے تو انہوں نے وہاں سے پہاڑی سے آ گئے اب حضرت خالد بن ولید جب وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ اس وقت موقع چھا دوبارہ سے واپس پلٹے ہو اور پھر دوبارہ سے حملہ کیا جس میں تقریباً ستر مسلمان شہید ہو گئے ان کی قبور بھی اس میں موجود ہیں اور سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کا خاص محبت تھی اور آپ علیہ السلام کی شان میں ایک مرتبہ ابو جہن نے غستاخی کی آپ نے جو ہے اس کے جو ہے زوردار اس کی جو ہے ضرب کاری ماری اور حضرت سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا گیا وہ ایک تھے حبشی ان کے ذریعے سے شہید کیا گیا تھا لیکن وہ بھی بعد میں اسلام لیا آئے تھے یادہ کوئی بھی ان پر لانتان بھی نہیں کیا گی صاحب صحابہ میں شامل ہیں تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار موارک ہے اور دیکھر اور بھی ستر صحابہ اکرام کے مزار موارک ہے رسول اللہ تعالیٰ